تقسیم کے بعد جو دردناک داستانیں سننے میں آئیں ان میں بوٹا سنگھ کی رودات بھی ناقابل فراموش ہے جلندر کے ایک قیسان بوٹا سنگھ نے زینب کو بلوائیوں سے پندرہ سو روپے میں خرید کر اس کی جان بچائی تھی اس کے بعد اس نے سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق باقاعدہ اس سے شادی کر کے اپنی بیعتہ بیوی بنا کر رکھ لیا تھا شادی کے گیارہ مہینے کے بعد زینب ایک لڑکی کی ماں بنی بوٹا سنگھ نے اس کا نام تنویر رکھا چند سالوں کے بعد بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں نے ان افسران کو اطلاع دی جو فسدات کے زمانے میں اغوا کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی تلاش میں تھے وجہ یہ تھی کہ بوٹا سنگھ کے شادی کرنے سے اس کے رشتہ دار اس کی جائدات کے وارث بننے سے محروم ہو گئے تھے زینب کو بوٹا سنگھ سے چھین لیا گیا اور پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہوئی آزی طور پر زینب کو ایک کیپ میں رکھا گیا بوٹا سنگھ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی وہ فوراں دلی چلا گیا اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو کسی سکھ کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیئے جامعہ مسجد جا کر اسلام قبول کر لیا اس کا نیا نام جمیل احمد رکھا گیا اس تبدیلی کے بعد بوٹا سنگھ پاکستان ہائی کمیشن پہنچا اور اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا لیکن اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ دونوں ملک معاہدے کی اس شرط کی سختی سے پابندی کر رہے تھے کہ اغواش ادھا عورت پاک کسی مذہب کے آدمی کے پاس سے برامد ہو اور وہاں وہ پاک کسی حیثیت سے رہ رہی ہو اسے فوراں کیم پہنچا دیا جائے گا جب اس عورت کے خاندان کا پتہ چل جائے تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا چھ مہینے تک بوٹا سنگھ روز اپنی بیوی سے ملنے کیمپ جاتا تھا آخر وہ دن آئی گیا جب زینب کے رشتہ داروں کا پاکستان میں پتہ چل گیا رخصت ہوتے وقت بوٹا سنگھ اور زینب ایک دوسرے سے رو رو کر ملے زینب نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت چلد واپس آئے گی بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی اس نے ویزہ مانگا کہ اسے نہیں ملا ہار کر بوٹا سنگھ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا جس کا نیا نام سلطانہ رکھا گیا تھا اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گیا سلطانہ کو لاہور میں چھوڑ کر وہ اس گاؤں کو روانہ ہوا جہاں زینب کے خاندان نے سکونہ تختیار کی تھی وہاں پہنچ کر بوٹا سنگھ کے دل کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا اندوستان سے ٹرک میں بیٹھ کر زینب پاکستان کی اس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی شادی ایک دور کے رشتہ دار سے کر دی گئی پچارا بوٹا سنگھ روٹا پیٹا رہ گیا میری بیوی مجھے واپس کر دو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا زینب کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر بوٹا سنگھ کو بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بغیر پاسپورٹ اور میزہ کے پاکستان میں داخل ہوا ہے عدالت میں بوٹا سنگھ نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی اسے واپس کر دی جائے اگر اسے ایک بار بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو وہ یہ خود پوچھ کر تسلی کر لے گا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان واپس جائے گی یا وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں رہنا چاہتی ہے اس کی رکت امید التجاہ سے متاثر ہو کر عدالت نے اس کی درخواست منظور کر لی وہ ایک ہفتے بعد زینب کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا گیا اخباروں کے ذریعے اس معاملے کی خبر پھیل چکی تھی اور جب تاریخ معینہ پر زینب عدالت میں لائے گئی تو وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی اسے اپنے بہت سے رشتداروں کے حجوم کے بیچ عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑا جج نے بوٹا سنگھ کی طرف اشارہ کیا کیا تم اسے جانتی ہو زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا ہاں یہ بوٹا سنگھ ہے میرا پہلا شوہر زینب نے اپنی لڑکی کو بھی پہچانا اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ ہندوستان واپس جانا جاتی ہوں زینب کا جواب سننے کے لئے عدالت میں سناٹا چھا گیا ایک طرف بوٹا سنگھ اور اس کی بچی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور دوسری طرف اس کا موجودہ شوہر اور اس کے تمام رشتدار اس کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھے زینب نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا نہیں اس کے رشتداروں نے زینب کو سمجھا دیا تھا کہ بوٹا سنگھ سکھ ہے اور سکھ ہی رہے گا اس نے اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی مو سے نکالا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا زینب کی زبان سے انکار سن کر بوٹا سنگھ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی وہ جس امید کی کرن کی تلاش میں اپنا ملک اور مذہب چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تھا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی وہ بری طرح لڑ کھڑایا کہ اسے عدالت کے جنگلے کا سہارا لینا پڑا جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر زینب کی طرف پڑھایا ٹھیک ہے لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں چین سکتا میں اسے تمہارے سپورٹ کیے جاتا ہوں اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اپنی بیٹی کی جیب میں ڈال دیئے اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے جیج صاحب نے زینب سے پھر پوچھا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کی ذمہ ذاری قبول کرنا چاہتی ہے عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصے میں سر ہلا دیا وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں ملانا چاہتے زینب سہم گئی اس نے اچھٹتی ہوئی نگاہ اپنی بچی پر ڈالی بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بیچاری ساری زندگی تانے سنتے رہے کہ اسے اتنا سٹایا جائے جس کا کوئی حساب نہ ہو زینب کا سارا وجود سسکیوں میں دوبا جا رہا تھا اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا نہیں اب بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار بے نکلی چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا اس کی آنکھیں آنسوں سے نم تھی بوٹا سنگھ اس چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا اس نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گھوت میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ عدالت سے نکل گیا بوٹا سنگھ کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا وہ رات اس نے دھاتا گھنج بکس کی درگاہ میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سوتھی رہی صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بازار لے گیا پچھلے دن دوپہر کو اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھر دیئے تھے ان سے اس نے بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیئے اس کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے باپ بیٹی قریب کے ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑے پلیٹ فارم کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی کی سیٹی دور سے سنائی دی بوٹا سنگھ نے بہت پیار سے بیٹی کو اٹھایا اور چوم لیا اسے گوز میں بھر کر بوٹا سنگھ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو گیا باپ کے بادل اڑاتا ہوا انجن چھپٹا چلا آ رہا تھا بچی نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گریفت اس پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے بوٹا سنگھ نے بچی کے ساتھ اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی لیکن بچی اس سامنے کی طرف گر گئی اس نے انجن کی سیٹی اور اس کا بھیانک شورز ہونا جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھیں اگلے ہی لمحے وہ انجن کے نیچے بڑی تھی بوٹا سنگھ فوراں مر گیا لیکن قدرت نے موجدہ دکھایا اس کی بچی کے بدن پر ایک خراش تک نہیں آئی اس کی خون سے لطفش لاش سے پولیس کو وہ الودائی خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا میری پیاری زینب تم نے بھیڑ کی آواز سنی لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی اب بھی میری آخری خواہ یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں مجھے تم اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پول چڑھا دیا کرنا بوٹا سنگھ کی علمنات موت کی خبر جلدی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے مگر وہاں اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کی بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دیں اسے لاہور میں میامی صاحب کے قبرستان میں زبردے خاک کر دیا گیا لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کے پہاڑ بن گئے بوٹا سنگھ کو اتنی سیادت عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہیں ہوا انہوں نے ایک گروہ لاہور بھیجا جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑا پوڑا بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا اس ویشانہ حرکت سے سارے لاہور کے لوگ سناٹے میں آگئے لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک بار پھر پھولوں کے پہاڑ سے ڈھک دیا اس بار سیکڑوں مسلمان اس کی قبر کی حفاظت کے لیے تہیناک ہو گئے بوٹا سنگھ کی بیٹی سلطانہ کو لاہور کے ایک خاندان نے مو بولی بیٹی بنا کر پالا آخری وقت تک وہ اپنے انجینئر شوہر اور تین بچوں کے ساتھ لیبیا میں رہ رہی تھی یہ ساری کہانی جو آپ کو سنائی گئی ہے یہ فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کا مسودہ ہے اور جو جون 1975 میں پریس میں جا چکا تھا اس کے بعد کے واقعات کا اس میں نہیں لکھا گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا ٹائٹل دیا تھا ایسی کئی داستانیں مٹی کی دھول میں تفن ہو گئیں